السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات ناظرین و سامعین آپ حضرات کی خدمت میں عید الفتر کی نماز کی نیت اور اس کا طریقہ کیا ہے یہ پیش کرنے والے ہیں حضرات ناظرین عید الفتر کی نماز کی نیت اس طریقے سے بانی جائے کہ ہم یا تو دل کے اندر یہ نیت کر لیں یا زبان سے اس طرح کہنے نیت کرتا ہوں دو رکات نماز عید الفتر واجب معاہ زائد چھے تکبیروں کے رخ میرا کعب شریف کی طرف اور تکبیر کہہ کر اللہ اکبر اس طریقے سے ہم ناظرین کے نیچے ہاتھ باندھنے اس کے بعد سانہ پڑھیں گے سانہ کے بعد میں امام صاحب تین بار تکبیر بولیں گے پہتی دو تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر جہے چھوڑ دیں گے تیسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہم ہاتھ ناظرین کے نیچے پاندھنے گے اس کے بعد میں امام صاحب سور فاتحہ اور سورت پڑھیں گے اور رکو سزدہ کر کر رکات کو مکمل کریں گے دوسرے رکات کے لئے کھڑا ہوں گے اور امام صاحب سور فاتحہ اور سورت پڑھ کر جب فارغ ہو جائیں گے تو ابھی اب رکو میں نہیں جائیں گے بلکہ چار بار تکبیر امام صاحب بولیں گے پہلی تین تکبیروں کے اندر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ سی تا رکو میں چلے جائیں گے اور حسب معمول پھر نماز کو مکمل کریں گے یہ عید الفطر کی نماز کا طریقہ ہے اور یہ نیت ہے آپ اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ کوئی معلوم ہو جائے کہ اس طریقے سے عید الفطر کی نماز ہوتی ہے